حضور نے آپ مسلح دیتے حضرت صدیق اکبر میں صدیق اکبر مسلح امامت ستارہ نمازہ حضور دیا جاتے تجبہ جب پڑھائیں حضرت علی پیچھے پڑھئی ہیں دور صدیقی آیا تھا جناب علی نے پیچھے پڑھئی ہیں جناب عمر دا دور آیا تھا جناب علی نے پیچھے پڑھئی ہیں جناب عثمان دا دور آیا تھا جناب علی نے پیچھے پڑھئی ہیں ان جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اے او جنے جن نے حضر اسلام قبول نہیں کیتا تے حضور نے عمر واسطے دعا کیتی جیڑا حضور دعا کر انت اللہ قبول کرے تجیدوں نے اسلام قبول کر لیا پھر حضور دعا 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 مرتبہ اکمال کی تے پہنچے آنے پھر جڑی سرکار نے عمر واسطے دعا کی تیا انہیانے او کنیا مرتبہ اکمال تے پہنچے آن کی تیا ادرات حضور نے اللہ دی بارکچ دعا کی تی اللہم آئیزل اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اگر تو اسلام دی سرفرازی چانے عمر کو اسلام عطا فرما لفظان دے غور کرن دی ضرورت ہے یا اللہ جے تو اسلام دی سرفرازی چانے عمر نو اسلام عطا فرما حضور نے نالے دی آنکھیں آنے ہیں یا اللہ جے عمر نو اسلام مل جائے نا تیرے اسلام نو عمر مل جائے گی ہاں یا اللہ جے عمر نو اسلام مل جائے تیرے اسلام نو عمر مل جائے گی ہاں اللہ ہوا اب اسلام نے اسلام عمر کو مل گیا عمر اسلام کو مل گیا اسلام عمر کو مل گیا عمر اسلام کو مل گیا اب جہاں پر اسلام ہوگا وہیں پر عمر ہوگا جہاں پر عمر ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا جہاں پر عمر نہیں وہاں پر اسلام نہیں اب کوئی ایک قرآن کا نسخہ کیا دس قرآن بھی سر پہ اٹھا کر کہے میں مسلمان ہوں لیکن عمر کے بغیر ہوں حضرات اب جملے کو آپ مکمل سمجھ جائیں گے جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر عمر ہوگا جہاں پر عمر ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا جہاں پر عمر نہیں وہاں پر اسلام نہیں جہاں پر اسلام نہیں قرآن اٹھا کر تکے وہاں پر ایمان ہی نہیں ایمان کب ہوگا جب عمر ہوگا جب عمر ہی نہیں تو پھر ایمان بھی چونکہ حضور نے فرمایا ہے عمر میرے اسلام کی شان ہے عمر اسلام کی شان ہے